مہوش روم کا دروازہ کھول نہیں رہی تھی مہوش کی امی بار بار دروازہ کھٹ کھٹا کر گئی لیکن مجال ہے جو مہوش نے ایک بھی سونے مہوش کھاتے پیتے گرانے سے تعلق رکھتی تھی جب سے ہوش سنبالا انڈیاں ٹرام میں اس کا پسند دیدہ مشکلہ تھا مہوش کی امی اس کے سارا سارا دن ٹی وی پر ڈرام میں دیکھنے پر اسے گھوستے رہتے تھے لیکن مجال ہے جو مہوش کسی کی سنتی یہاں تک جب ازان آ رہی ہوتی تو اس وقت بھی ٹی وی کی آواز تیز کر کے ڈرامہ دیکھ رہے ہوتی جب کوئی اسے کہتا کہ بیٹا آواز کم کر لو یا کچھ دیر ٹی وی بند کر دو تو آگے سے یہی جواب ملتا کہ ازان ایک ہو تو احترام کریں ہر دو منٹ بعد کسی نہ کسی مسجد سے ازان آ رہی ہوتی ہے ازان کے چکر میں تو میرا ڈرامہ ہی نکل جائے گا اللہ معاف کرے لیکن آج تو بار بار دروازہ کھٹ کھٹانے پر بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی نہ ٹی وی کی اور نہ مہوش کی آج مہوش کو دیکھنے کے لیے بھی کچھ لوگ آئے تھے جب کافی انتظار کے بعد کچھ سنائی نہ دیا تو میہوش کے گھر والوں کو گبرات ہوئی میہوش کے ابو اور بائیوں نے مل کر دروازہ توڑا تو وہاں کا منظر دیکھ کر سب کو چھوڑ گئے میہوش نیچے گری ہوئی تھی اور ٹی وی اس کے اوپر تھا ٹی وی کے ہٹانے پر معلوم ہوا کہ میہوش کو مرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا پورے گھر میں کہرام برپا تھا میت کو جب نہلانے کے لیے غورتوں نے اٹھایا تو نرم نازک سی مہوش کسی سے اٹھنے میں نہ آئی سب عورتوں نے مل کر پورا زور لگایا لیکن مجال ہے جو مہوش کو اٹھا پایا ہر کوئی پریشان اور حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے ٹی وی والے روم میں ہی مہوش کو اسی جگہ پر نہل آیا گیا لیکن پوری طرح سے نہلانا سکے مہوش تو اکڑی پڑی تھی جیسے کوئی وزنی پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی پھر جیسے تیسے کر کے نہلانے کے بعد میت کو دفن کرنے کے لیے باہر نکالا گیا لیکن میت اتنی وزنی تھی اٹھنا تو دور کی بات کسی سے ہیلتی تک نہیں تھی سب توبہ توبہ کر رہے تھے ترہ ترہ کی چھے مگویاں ہو رہی تھی کہ لڑکی نے آخر ایسا کون سا گناہ کر دیا جو میت باری ہو گئی ہے جتنی موں اتنی باتیں میت کے عزیز و اقارب الگ پریشان تھے یہاں تک کہ دم درود پڑھ کر دیکھ لیا کوئی فیدہ نہیں ہوا عورتوں سے پورا کمرہ بھر گیا ایسے میں کسی عورت نے کہا بہن اس ٹی وی کو تو ایک سائڈ پر رکھو فرش پر پڑا ہے کمرے میں پہلے ہی جگہ نہیں ہے دو عورتوں نے مل کر ٹی وی کو جیسے ہی اٹھایا تو سب عورتوں کی چیخیں نکل گئی کچھ عورتیں تو مارے ڈر کے باہر کو باگی ٹی وی کا اٹھانا تھا کہ مہوش اوپر کو اٹھی وہاں پر ایک عورت عامل تحجت گزار تھی وہ سارے معاملے کو سمجھ گئی اس نے سب کو سمجھایا پھر جنازہ اٹھا لیکن جنازہ دیکھ کر لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کیونکہ ٹی وی آگے آگے تھا جنازہ پیچھے یہ ایک ایسا غبرتناک جنازہ تھا جو دیکھتا توبہ توبہ کر کے پیچھے ہو جاتا آخر میں صرف چند لوگ بچے جو مہوش کے گھر کے افراد اور کچھ خاص عزیز و اقارب تھے قبر کے پاس آ کر پہلے ٹی وی کو اتارا گیا پھر میت کو میت کو لہد میں اتارتے وقت بھی بڑی دکت پریشانی ہوئی ساتھ ساتھ ٹی وی کو اتارا گیا تب جا کر میت اٹھی بہت ہی عبرتناک منظر تھا میت کو لہد میں اتار کر جیسے ہی ٹی وی اٹھایا گیا تو میت دوبارہ اٹھ گئی وہاں ایک مفتی صاحب بھی تھے جنہوں نے جنازہ پڑھایا ان کے مشورے پر ٹی وی کو بھی ساتھ ہی دفنا دیا گیا آخر ایسا کیوں ہوا ایسا کون سا گناہ کیا مہوش نے یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں تھے لیکن مہوش کی ماں اور گھر والے وجہ جانتے تھے اور وجہ آزان کا احترام نہ کرنا بلکہ الٹا بے زاری دکھانا اللہ کو پسند نہ آیا اللہ ہمیں بھی آزان قرآن و حدیث کا احترام کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو آمین دعا میں جات رکھے لکھے 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 لکھے